بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی بسلائی ہوں آپ ساتھ میں آپ کو دے دوں گا جی آج کی ایک اپ ڈیٹ یعنی کہ آپ ہی کو میں ایک سمپل سا طریقہ بتا دوں گا آپ خود سے اپنی کفیل اپنا کفیل یعنی کہ اور اپنی کمپنی چیک کر سکتے ہیں ریڈ ہے یا گرین ہے اچھا اس کے مطالق تو ایک لیدہ سے بحث پر چھٹ جائے گی اگر گرین ہے تو کیا ہوں گا ریڈ ہے تو بھائی کیا کیا مسئلے ہو سکتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے یہ کسی اور موضوع کے اوپر اس کے اوپر بات کریں گے برحال آپ کی کمپنی ریڈ ہے یا گرین ہے یہ جا کر سکتے ہیں آپ کا حروج یا مطلوب تو نہیں ڈال دیا ہے کمپنی یا کفیل نے جہاں پر آپ کو میں سب ڈیٹیل بتانے والا ہوں آپ ایک لنک کے اوپر کلک کریں گے سمپل میں آپ کو ابھی سمجھا بھی دیتا ہوں خود سے آپ بھائی اپنا بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں میں جوٹی کے اوپر ہوں یا میرے کفیل نے مجھ کو مطلوب تو نہیں ڈال دیا یا ہروج تو نہیں میرا کر دیا یا میری کمپنی گرین ہے یہ سب ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں سمپل سے طریقے سے آپ کو آپ کی سکرین کے اوپر یہاں پر میں ابھی چلانی شروع بھی کر چکا ہوں آپ کو دکھانا شروع کر چکا ہوں یعنی کہ میں نے ریکارڈنگ کی ہے آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا آپ گوگل اوپن کریں گی گوگل میں سمپل سا ہے آپ کو پتہ ہی آپ اپنی موبیل سے گوگل اوپن کر رہے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے کہ آپ کسی لیکٹو وغیرہ سے اوپن کریں میں ساتھ بھی آپ لیکنے مکتب اعمل ٹھیک ہے نیچے دیکھ لیں مکتب اعمل لکھا ہے گا اس کے اوپر آپ سمپل کلک کر دیں چیک مکتب اعمل فیس ورک پرمٹ پیڈ اور نوٹ آپ نیچے چلتے جائیں بھائی یہ جو ویب سٹ پڑی ہوئی ہے اس کو دیکھنا ہی وزارت مواد البشریہ لکھا ہوا ہے www m o l g o v s a ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے آپ گوگل کے اوپر مکتب اعمل لکھیں گے یہ آپ کے سامنے آجے گی سمپل سا طریقہ ہے اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی کوڈ یا کوئی وی پی این مگر کچھ بھی ہون نہیں کرنا پڑے گا آگے یہ مکتب جیسے گی ویب سٹ آپ کے سامنے کھوڑے گی اوپر لکھا ہوا دیکھنا ہی وزارت مواد البشریہ ہم اس کو تھوڑا میں اس کو عربی میں آئے اور اس کو انگلش میں کر لیتا ہوں تو انگلش میں ہم سمجھ لیتے ہیں سمپل سی عربی میں کچھ بات ہو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے تو انگلش میں جیسے ہی ہم کریں گے تو آپ تھوڑا اس کو نیچے کریں جی میں بھی نیچے کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں اسے انگلش میں کنفرم کر لیتے ہیں ہم اسے نیچے کریں گے تو بارٹن نمبر لکھا ہوا ہے یعنی آپ کا اکامہ نمبر یہاں پر آپ نے لکھنا ہے جو بھی آپ کا اکامہ ہوگا اپنا اکامہ اپنے پاس رکھیں اپنے اکامہ کا نمبر لکھیں یہاں پر اکامہ کا نمبر آپ نے بھائی کنفرم لکھنا ہے کسی کوئی کسی قسم کی مستک نہیں کرنی ہے نہ ہی اس کے علاوہ کسی اور کا چیک کرنا ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں وہ اپنی نیشنیلٹی لکھ دینی ہے اس کے بعد ویریفکیشن کوڈ ہے اوپر لکھو ہوگا جو وہ نیچے آپ نے فیل کرنا ہے یعنی 275068 یہ ہم نے نیچے لکھا ہے نیچے ریسرچ کے اوپر ہم نے کلک کر دیا ہے آپ نے ریسرچ کے اوپر کلک کرنا ہے سیمپل سا بس اس کے بعد وہی ویف سیٹ آپ کے سامنے پھر اوپن ہوگا وہی پیج اوپن ہوگا آپ اس کو پھر اوپر لے کر جائیں تھوڑا آپ کا اکامہ وغیرہ آپ نیچے پاکستانی وغیرہ سب لکھا ہوا ہے یہ عربی میں اوپر ہوئے میں انگلیش میں کر کے آپ کو دکھاتا ہوں رکم العمل لکھا ہوا اسم وغیرہ حالہ عمل تباہم تر تفصیل لکھی ہوئی ہے لیکن ہم ہی اسے انگلیش میں کر لیتے ہیں انگلیش میں کرنے کے بعد میں آپ کو تفصیل سمجھاتا ہوں ورک نمبر لکھا ہوا ہے آپ کا نام سامنے آجے گا ورک کیس دیکھ رہے ہیں یہاں پر آن دی جوب آن دی جوب میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے جی فسیلٹی رائسنس ہے جی نیچے فسیلٹی ایبولیشن ٹھیک ہے جی ریڈ لکھا ہوا ہے یعنی کہ یہ کمپنی ریڈ ہے جو میں آپ کو اس وقت دکھا رہا ہوں اگر یہاں پر آپ کی کمپنی لو گرین یا گرین لکھا ہوگا لو گرین گرین ریڈ تین ہوتے ہیں یہاں پر اور آن دی جوب جو لکھا ہوا تھا وہاں پر اگر آپ کا حروب یا مطلوب ڈالا ہوگا تو وہ وہاں پر آپ کو شو ہو جائے گا کہ یہ بندہ آن دی جوب نہیں ہے حروب ہے مطلوب ہے وہ عربی میں بھی آپ اس کو اسی طریقے سے پڑھ سکیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ نہیں وہاں پر لکھا ہوگا آن دی جوب ٹھیک ہے جی آپ کا حروب یا آپ کو مطلوب کفیل نے ڈالا ہویا ہے نیچے کمپنی میں نے آپ کو بتا دیا ہے ریڈ ہے لو گرین ہے یا گرین ہے تو یہ ایک بھائی گوگل سے آپ سمپل طریقے سے اپنا خود سے یعنی کہ اپنے ڈیٹا چیک کر سکتے اس میں کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے خود سے چیک کریں کبھی ایک بار چیک کرتے رہیں آپ کو بھی تسلیل رہے گی اور اس کے علاوہ آپ کو بھائی پتہ بھی چلتا رہے گا ہماری کمپنی اس ٹیم ریڈ ہے گریب ہے کیا سوپیار ہے